دنوں نے اسم کارنامے سے انجام دیئے ہیں ان میں دو بڑی شخصیات جن کے متعلق آج ہم بات کرنے جارہے ہیں ان کے نام بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں آج ہم جن دو بڑی شخصیات کے بارے میں بات کرنے جارہے ہیں وہ ہیں البرونی اور ابن مکودہ وہ بہت ہی بڑے سائنسدان اور جرفیدان ہیں اور ان کے متعلق کو شکو کرنے کے لیے جن تین بڑی شخصیات کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے ان میں سب سے بہت ہیشی فرما ہے دکٹرلی ناوز بن جیوесьوکہ خیمیا کے ساتھ فرمہ ساتھ بستے ہیں ان کے ساتھ مشی vinegar diets سب سے جن تین بڑی شخصیات کے ساتھ جیوços попад سے اور ان کے ساتھ مشیف مہیئے دکٹرمرگا بمین جیوے chair بڑی شخصیات کے ساتھ بستے ہیں بیلد اگر ہم ان تین بڑی شخصیات کے ساتھ ہم وکریں گے اور آپ کو انفر میشد مہ لینے سب سے بیلے ہیں دکٹر اینا سے ہے آپ کو ہمیں بتائیں کہ البرونی نے اپنی زنگی میں جیسا کہ گوست کرنا میں سنچان کی ہے تو آپ کو مجھے بتائیں کہ انہوں نے زنگی میں جو بڑی دریاست دینا ہوں کی سلی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ نہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس پرورام میں آنے کی دعوت دی ابو ریحان ارگرونی خوازم کہہ رہنے والے تھے ایک تحقیم تابق ابو ریحان ارگرونی نائن سیمٹی پیدا ہوئے جب نمود وزنی نے حوازم کو فتح کیا تو اس خواب وہ اپنے ساتھ بیشتر ہنگاں بندلہ کو گنزی لے گیا اور انہوں نے اپنے دربار سے ملزی کا دیا ان میں ابو ریحان ارگرونی بھی شامل تھے ابو ریحان ارگرونی نے بہت جلد نمود وزنی کے درمار میں بہت جلد کنچان کام حاصل کیا ابو ریحان ارگرونی نے سائنس کے مدان میں بہت سے کرنا میں سر انجام دیئے ابو ریحان ارگرونی نے زمین کا محیط نہ پا انہوں نے اس بات کا سہرہ بھی انہی کے ساتھ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں روشنی اور آواز کی رفتار میں فرمتایا انہوں نے ہمیں بتایا کہ آواز کی رفتار روشنی کے رفتار سے کہیں زیادہ ہے انہوں نے ہمیں بھرکی تکیوں کی قدام صحیح بتائی انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ باقیر سن اور سمالی پہاڑی پہاڑ کسی وقت مدر کا حصہ تھی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتی ہو کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میرے سانٹیز میں آنے کے دعوت دی ابنے بھتوٹا کے بارے میں آپ کو بہت سبتاتی ہو کہ ابنے بھتوٹا جو تھے زمانہ وستی کے قدیم سیاں تھی انہوں نے روشنی کا سفر کیا تھا اس سفر میں وہ ایسے بیمار ہوئے کہ زندگی کی کوئی مبید نہ رہی کے بات سے مدر پر ڈاکو نے ایسے نوٹا کے دو وقت کے کھانے کو دسے لیکن ان کے فائز تقلال میں کوئی لگزش نہ آئی لیکن وہ حق نئے دور میں نئے ورگلے سے نئے سفر پر کروانا ہوتی انہوں نے شمالی افریقہ سپیم کی سید کی اور مارکزی پر حج کی ساتھتا تھا اپنے راگیا کچھن مالیا سے آپ کو میکنائیں کہ ایونے بدوکتا نے کون کونس ممالی کا سفر کیا سبھے کی داوت جی اب میں آپ کو بتاتی چلوکے ایونے بدوکتا اور سلطان ہمارس لگللک کے سفیر کی حیثیت کے سین جانے کا موقع ملا یہ زران میں انہوں نے ہندوستان سے لیکر چیل تاک سفر کیا ان کا یہ سفر بہت طویر تھا جی بیوز جی بیوز آج کا ہمارا اور آپ کا ساتھ ہتنا ہی تھا اور میں اپنے میرانانے گرامی کے مشکل تزار ہوں کے انہوں نے ہمارے پروگرام میں کونیت اختیار کی اور آپ کو کوئی انفرمیشن ہویا کی اور امید ہے کہ آپ کو بھی ہمارے انفرمیشن سے استفادہ ہوا ہوگا اس لئے اپنے مزبان دکھرا اور